کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بانی یہ وہ اب ٹائٹل ہے جو پاکستان کا میڈیا عمران خان کے لئے استعمال کرتا ہے نام یہ بغیر انہوں نے یہ بات کہی کہ نو مئی کیو پر جو کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر فوج کی طرف سے سٹینس لیا گیا ہے ان کو قابل قبول ہے اور نو مئی کے جو کلپرٹس ہیں جو لوگ اس میں کارندہ بنے یا جنہوں نے پلاننگ کی آپ ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان کو قرار واقعی سزاہت دیں ساتھ ساتھ رپورٹس کا مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مئی جو ہے وہ آٹھ فروری کے انتخابات کے ذریعے عملاً ختم ہو چکا ہے کہ وہ جو نو مئی والا بیانیاں ہیں وہ انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد اس کی کوئی وقت رہنے جاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کی تحقیق کروانی ہے تو بالکل کروائیں اور لوگ کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو قرار واقعی سزاہ دیں اب ایک حیران کن قسم کا سٹینس ہے کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ نو مئی کے اندر کوئی اور جماعت تو ملوث تھی نہیں ایک تو آپ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو تو اس معاملے میں سے آپ نکالی دیں میں ان لوگوں کی پریزنس کی ان لوگوں کے بیانات کی ان لوگوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ کا حصہ ہے تو تمام جماعتیں اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں اس میں سے آپ سیویلین ادارے نکال سکتے ہیں اس کے اندر آپ پولیس کے ڈپارٹمنٹس کو نکال سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو گھز بیٹھیے ہیں جو کسی سیاسی جماعت نے لانچ کیے ہوں ان کی مقدار کے پیش نظر کے کتنی بڑی مقدار میں لوگ موجود تھے کتنے زیادہ واقعات ہوئے اور تعداد کے پر بھی میں آنگا کہ واقعات ہوئے کتنے ان کو بھی آپ نکال سکتے ہیں تو اب یا عمران خان کی جماعت ان کی قیادت بچتی ہے یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان بچتے ہیں عمران خان کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بڑا واضح ہیں اور اس کی کبھی انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے اس کو فالس فلیگ آپریشن کا ہے جس سے مراج ان کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے تھے جنہوں نے سارا یہ ارینج کیا اور آپ ویڈیوز کے ذریعے جب ایڈنٹیفائی کریں گے تو آپ کے اپنے بندے ہی نکلیں گے یہ ایک گھناؤنا ترین انظام ہے جو وہ لگاتے رہے ہیں مسلسل لگا رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کر دیں یہ اسی بیان کا ایک تسلسل ہے کہ اگر آپ ایڈنٹیفائی کریں گے تو ہمارا بندہ کوئی نہیں نکلے گا اگرچہ شواہد اس کے آپ کو برقس نظر آتے ہیں میں ان قانونی شواہد کی بات نہیں کر رہا ہوں جو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا بقاعدہ ایک جیڈیشل آڈٹ ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ صادر ہوگا میں صحافیانہ شواہد کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس بواد موجود ہے جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بیان دے دیا ہے کہ فالس فلائگ آپریشن تھا تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا دوسرا میرے خیال میں ان کے ذہن کے اندر ایک اور اگزیمپل بھی ہے جو ٹرمپ اور کپٹل ہل کے حملے کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک سٹیم انجن کی طرح اب دگڑ دگڑ بھاگتے ہوئے اگلے پریزیڈنٹ بننے کے عمل میں سے گزر رہے ہیں اور کسی نے شاید طویل عرصے پہلے نہیں کچھ عرصہ پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ جیسا بندہ جس نے امریکہ کی جمہوری تاریخ کے بدترین واقعات کا ایک مرکزی کردار رہا ہے یعنی کیپٹل ہل کا حملہ جس نے کروائے وہ دوبارہ سے صدارتی امید وار ہوگا تو عمران خان کے سامنے یہ بھی مثال موجود ہے کہ اگر آپ اپنی پاپولیرٹی کو ریٹین کر لیں لوگوں کے جذبات سے کھیل لیں اور ان کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کر لیں تو پھر آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ بہت جگہوں پر ہماری صحافت کی طرح ہی ہے میجارٹی کی میں بات نہیں کر رہا لیکن جو قلیدی بعض جگہوں پر لوگ آ کر کردار ادا کرتے ہیں ان کا کردار جج صاحبان کا کچھ صحافیوں سے مختلف نہیں ہوتا وہ چڑھتے سورج کی پوجہ کرتے ہیں اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ کس طرف پاپلیریٹی زیادہ ان کی ملتی ہے اور فیصلے کرتے ہیں تو عمران خان یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ ان کی حکومت خیبر پختونخواہ میں بن چکی ہے مرکز میں انہوں نے ایک قسم کا فختہ ڈالا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جب یہ فیصلہ آیا کہ جی یہ تمام جو خواتین کی اور اقلیتوں کی اور غیر مسلموں کی جو سیٹیں ہیں مخصوص سیٹیں ان کی اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ان کی اوٹھ نہیں لے سکتے جب تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں کہ سیٹیں ہیں کس کی تو عمران خان اپنے آپ کو امپاورٹ فیل کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ مرکز کے اندر بھی ان کی موجودگی ہے اور جلیشل ان کو سپورٹ موجود ہے خبر پختونخواہ میں ان کے اپنی حکومت موجود ہے اور سڑک کو کسی وقت بھی گرم کر سکتے ہیں ان کو خیال ہے کہ ٹرمپ لائک سیچویشن کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت طرح پاپولر ہو جائیں تو گھنائم نے ترین کام بھی آپ کے لوگوں کو حضم ہو جائیں گے ٹرمپ کے معاملے کو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو کپٹل ہل حملے کے جو کرمینل چارجز ہیں اس کے کچھ تعداد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سامنے کے پروگرام کے اندر زین قریشی وڈے سیزن اب تو پولیٹیشن بن گئے ہیں شاہمد قریشی کے صاحب زادے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات کرتے ہو جب میں نے کہا کہ تقریباً ہزار کے قریب لوگوں کے خلاف چارجز ہیں تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص کو سزا ہوئی ہے تو وہ بھی میں درہ تصحیبی کرنا چاہتا تھا لیکن اس اس ٹی ایچ کے کانٹیکس کے اندر آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ حقیات ہوئے ہیں اس کی ضد سے بچ سکتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے آپ کے سامنے میں کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کیپٹل ہل حملے جو کہ کرمنل چارجز میں چار سو بابن افراد پر افسران یا ملازمین پر حملہ کرنے یا مضاہمت کرنے یا رکاوٹ ڈانوے کے مقدمات آئد ہیں ایک سو تئیس افراد پر محلک یا خطناک حتیات استعمال کرنے یا کسی افسر کوشدی جسمانی چوٹ پہنچانے کا مقدمہ ہوا ہے ایک سو چالیس پولیس افسران پر حملہ کیا گیا آپ کو یاد کرواتے چلیں گیارہ افراد کو میڈیا کے رکم پر حملہ کرنے یا اس کے سازہ سامان کو توڑنے پر گرفتار کیا گیا ہے ایک ہزار ایک سو چھاسی افراد پر سرکاری امارت یا میدار میں داخل ہونے یا رہنے کا الزام ہے جس میں سے ایک سو سولہ افراد پر خطرناک یا مولک احتیار کے ساتھ علاقے میں داخل ہونے کا مقدمہ ہے اکتر افراد پر سرکاری امراک کو تباہ کرنے کا مقدمہ ہے چھپن افراد پر سرکاری امراک کی چوری کا مقدمہ ہے تین سو بتیس پر سرکاری کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا مقدمہ ہے ستاون افراد پر سازش کا مقدمہ ہے ایک سو اٹھتر افراد نے مختلف الزامات قبول کیے ہیں جس میں سے اکثر کو قید کا سامنا ہے یا وہ قید میں سے اب گزر رہے ہیں گزریں گے ایک دو سو تیرہ افراد نے سنگین جرائم کا اعتراف کیا ہے پانچ سو پانچ افراد نے بتیمیزی کا اعتراف کیا ہے انہوں نے افراد نے قانون نافذ کرنے والے افسران پر جو حملہ کیا تو اس کا الزام ثابت ہوا ہے ایک تالیس افراد نے فساد کے دوران قانون نافذ کرنے والے افسر ان کے کام میں سنگین رکاوٹ ڈالی ہے اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے ایک سو تئیس افراد میں سے سولہ افراد کو ایک سو اکاون ماہ تک کی قید سنائی دی گئی ہے ایک سو انتالیس افراد کو ٹرائلز میں قصور بار ٹھہرائے گیا ہے چھتر افراد کو افسادات کے دوران افسادات پر حملہ کرنے مضاہمت کاری یا رکاور ڈالنے یا افسادوں کو روکنے کا قصور بار پائے گیا ہے ایک شخص کو جو انسٹیگیٹر انچیف تھا بائی دوئے اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اس کو چودہ سال کی سزا قید دی گئی ہے سات سو انچاس افراد کو مجرمانہ سرگرمیوں کی سزای دی گئی ہیں چار سو ستاسک کو قید کی سزای دی گئی ہے ایک سو چوبان افراد کو گھر میں نظر بندی کی سزای سنائی گئی ہے یہ پورا پروفائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو کیپٹل ہیل کے حملے میں ملوث افراد کی مختلف سرگرمیہ ہے ان کے انسٹیگیٹر انچیف کا پورا پروفائل میں نے آپ کو دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا جو شخص ہے وہ اپنی مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے جو حملہ کروانے والے ہیں یا جن کو اس نے استعمال کیا ان کو بچا پائے گا وہ بچ نہیں رہے ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ اپنی پولٹیکل منڈیٹ کو استعمال کر کے وہ بچ سکتا ہے تو وہ بچا نہیں ہے یہ پروفائل آپ کے سامنے آپ جان سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنی گہری قانونی کار پائی ہوئی ہے ٹرمپ بائی دوئے دو وجوہات سے بچ رہا ہے تین وجوہات سے ایک تو اس نے اکایا کہ میں نے ایک کام کیا نہیں ہے دوسرا اس نے اکایا جی کہ بطور صدر جب اگر کوئی اس قسم کے الزام ہے تو میں اس سے مبرہ ہوں اس کی سزا سے اور تیسرا سپریم کورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ اس قسم کی صدر کے حوارے سے سزا و جزا کا تصور ہے وہ صرف کانگرس بیسٹی ہے وہ ریاستی عدالتیں اس کو پر فیصلہ نہیں کر سکتی یہ سمپلیفائی آپ کو کر کے بتا دیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کیپٹل ہل کے حملے کے جو افراد ہیں یا ان کے جو پلینرز ہیں وہ قانون کی گریف سے بچ پائیں اگر عمران خان کا یہ خیال ہے کہ اپنی پاپلیریٹی کو استعمال کرتے ہوئے نو مئی کے حملوں کی زد سے وہ بچ پائیں گے ٹرمپ موڈل ایک مسلیدنگ موڈل ہے کیونکہ اس کو آپ غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں ٹرمپ کی اوپر جو فوکس ہے اس فوکس کی وجہ سے آپ کو ان لوگوں کے اوپر فوکس نہیں اٹھانا چاہے جنہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا جن کو سنگین سزائیں بھی ہوئی ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کیا واقعہ تاں نو مئی کے اوپر وہ سزائیں دی جا پائیں گی جن سزاؤں کا وعدہ پہلے بھی کیا گیا تھا اور جس کا اعادہ جو ہے دو سو تری سٹویں جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر واضح انداز سے کیا گیا تین قسم کے اب جو انگلز ہیں نو مئی کے حوالے سے باکستان میں پائے جاتے ہیں نمبر ایک انگل یہ ہے جو کاؤسپیریٹوریل انگل ہے میں اس پر یقین نہیں رکھتا لیکن انگل ہے ہمیں اس کا اعادہ کرنا چاہے وہ یہ ہے جی کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بیسیکلی دھمکی دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے بارگیننگ پوزیشن جو ہے امنان خان کی کمزور ہو اور اس کے بعد بیچ کا رستہ نکالا جا سکتا ہے دیکھیں نا جی نواز شیپ کے اوپر بھی کیا چارجز تھے دیکھیں نا جی بینزی بٹو کے حوالے سے بھی کیا چارجز تھے جب وہ معاملات تاہ ہو گئے تو یہ معاملات تاہ کرنا کون سا مشکل ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اس کا ایکسٹریم ورجن یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں یا ایک زاویہ یہ ہے جی کہ یہ اندر خانے بہت سرے لوگ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا نو مئی کے واقعات آپ نے مزہرہ کیا آپ مزمہل تھے آپ نے انڈر ایسٹی میٹ کیا امران خان کے رسپونس کو جو امران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں نو مئی کے واقعات میں آپ نے بہت تاطل ڈالا میئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ بہت وقت آپ نے گزار دی چونکہ آپ نے وقت گزار دیا جو ونڈو تھی ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کی وہ آپ نے کھو دی اور اب یہ تمام کے تمام مقدمات سیاست کے ساتھ جڑ گئے ہیں پہلے انتخابات کے ساتھ جڑ گئے تھے جس کا امران خان کو فائدہ ہوا اب سیاست کے ساتھ جڑ گئے ہیں کیونکہ ان کی حکومت بن گئی ہے اور وہ ایک سیاسی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو اب ان مقدمات کو آپ سیاست سے بالا ہو کے تیہ نہیں کر سکتے تو بنیادی طور پر نومبر کے مقدمات کا کوئی مستقبل نہیں ہے حتمی طور پر کیونکہ امران خان اپنے آپ کو پولیٹیکلی امپاورڈ فیل کرتا ہے اور امران خان کا خیال ہے کہ سیاست ان مقدمات کے ساتھ اس طریقے سے جڑ گئی ہے کہ اب ان کو الہدہ کرنا اور سیاسی عمل کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے لہٰذا سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں ان لوگوں کے جو اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو اس وعے سے اس کے بچت ہو جائے گی تو کلمزی پن جو ہے اس کی وعے سے نو مئی کے مقدمات کا کوئی مستقبل نہیں ہے تیسرا ذاویہ اسے بھی خدرناک ہے کہ وہ کر نہیں سکتے جس بفروزے کو امران خان نے اپنی نو مئی کے حوالے سے پولیسی کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ لگا نہیں سکتی مجھے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ لگائے گی تو ملک پیرلائز ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ ہاتھ لگائے گی تو توفان اٹھائے گا اسٹیبلشمنٹ ہاتھ لگائے گی تو پاکستان کی سڑکوں پر خون خرابہ ہوگا خدارہ خاصتہ نظام تحبالہ ہو جائے گا بلنقوامی طور پر سینکشنز لگ جائیں گی تو مجھے ہاتھ آپ لگائے نہیں سکتے یہ ایک خطرناک زاویہ ہے جو بھی زاویہ آپ استعمال کریں نو مئی کے مقدمات اب لٹکے ہوئے ہیں ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا مانا یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں ان کو سزا دینی ہے دوسری طرف سے امران خان کا زوم یہ ہے کہ یا ان کو سزا دے نہیں سکتے یا دینے کا وقت جو تھا وہ اب نکل چکا ہے یا وہ سیاست بچائیں گے ریاست بچائیں گے یا مقدمات کا فیصلہ کریں گے یا یہ کہ میں اب اتنا تگڑا ہو گیا کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے کہیں زیادہ اہم چیز قانون اور ایک جو برا موڈل بن گیا ہے قانون کی پامالی کا اس کی اوپر جو حتمی راہ متعین کرنی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے نو مئی کے واقعات کی اوپر اگر لوگوں کو مسلسل عدالتوں کے اندر ہی رکھا گیا گسیٹا گیا یا ان کو جیلوں کے در رکھا گیا تو یہ کوئی اس کا کلمنیشن پوائنٹ نہیں ہے اگر آپ ڈریک کرتے ہیں مقدمات کو تو یہ مقدمات اپنی قدر کھو دیتے ہیں اگر آپ ان مقدمات کا فوری فیصلہ کرتے ہیں تو ریاست ایک مردہ پھر بہت بڑے بہنچال سے دو چار ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کا کرنا کیا ہے لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس اگزیمپل کو کیا ہم نے سیٹ ہونے دینا ہے یا اس اگزیمپل کا ہم نے فیصلوں کے ذریعے گلہ گھوٹنا ہے یہ بہت بڑا ایشیو ہے یہ نظام صرف نمبرز کی گیم میں نہیں پھنسا ہوا یہ نظام صرف عام جیوڈیشل جو امران خاند کو سپورٹ حاصل ہے بعض جگہوں سے پشاور ہائی کورٹ بینگا کیس ان پوائنٹ اس پر نہیں پھنسا ہوا یہ نظام نو مئی کے مقدمات کے فیصلے کے اوپر بھی پھنسا ہوا ہے